بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری اور لادلی بیٹی تھی لیکن اس لاد اور اس محبت کا عالم یہ دیکھئے کہ گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھی ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شگرد سے فرمایا کیا ما تمہیں اپنی اور فاطمہ کا وہ دلچسپ باقیہ نہ سناؤ وہ نے کہا جی سنائیے فرمانے لگے کہ فاطمہ گھر کا کام خود کرتی تھی چکی خود پیستی تھی مشکیزے میں پانی خود بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے جسم پر سینے پر نشان پڑ گیا تھا رسی کا گھر کے کام کاج جھڑو بغیرہ خود دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑوں میں کچھ مٹی گردو غبار لگی رہتی تھی اور چکی پیچھنے کی وجہ سے ہاتھ میں گھٹھے وغیرہ پڑ گئے تھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور لونڈی آئیں تو میں نے کہا جاؤ فاطمہ حضور سے کوئی غلام یا کوئی لونڈی لے آؤ وہ تمہارا کام کاج کر دی یا کریں گی سیدہ حضور کے خدمت میں تشریف لے گئیں لیکن شرم کی وجہ سے باپ سے بھی کچھ نہ مانگا اور تشریف لے آئیں دوسری دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ کہ الخیریت تو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں ارز کرتا ہوں یہ شرم کی وجہ سے آپ سے کچھ کلام نہیں کر سکے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ علی کیا ہے ارز کیا یا رسول اللہ گھر کے کام کاج خود کرتی ہیں مشکیزہ پانی کے خود بھر کر لاتی ہیں چکی خود پیستی ہیں گھر کے جھاڑو خود لگاتی ہیں اور کھانا وغیرہ خود بناتی ہیں مسروفیات اتنی ہیں تو تھک جاتی ہیں سارا دن کام کاج کر کے تو میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس کچھ غلام لونڈیاں آئی ہیں لے کے آو لیکن شرم کی وجہ سے آپ سے بھی کچھ نہ مانگا تو قربان جائیں اس عظیم باپ پر قربان جائیں اس عظیم بیٹی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو بلایا محبت کی پیار سے سینے سے لگایا اور کہا کہ فاطمہ کیا میں تجھے غلام اور لونڈی سے بہتر کوئی چیز نہ عطا کروں ارض کیا یا رسول اللہ ضرور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرمایا کہ فاطمہ جب تو رات سونے کے لئے بستر پر لیٹ جائے تو اس وقت تین تیس دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر تین تیس دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر اور اپنے جسم پر پھونک مار دیا کر اللہ سارے دن کی تیری تھکن اور تھکاوٹ دور فرما دیں گے اور یہ امت کے لئے بھی امت کی بہن بیٹیوں کے لئے بھی بہترین سبق ہے دیکھیں کائنات کی عظیم سردار کی عظیم اور لادلی بیٹی ان کے گھرے لی زندگی کے یہ حال ہیں اور وہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے فیصلوں پر اللہ اس کے رسول کی تقدیر پر راضی رکھتی ہیں اور اسی بات پر فخر فرماتی ہیں